پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گھر میں کچھ لوگ سراب کا پاٹی کر رہے ہیں اس سے سوچنا کہ آلوک میوان چھاپے ماری کی گئی جس میں تین لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جہاں ایک اور بیہار میں پون شراب بندی ہے اور سرکار شراب بندی کو لے کر تمام طرح کے دعوی کرتی ہے اس کے باوجود بھی شراب مافیا اور شراب کا سیون کرنے والے باز نہیں آ رہے حال ہی میں دیوالی کے دوران زہریلی شراب پینے سے بیہار کے بیتیا اور گوپال کنج زلے میں 26 لوگوں کی موت ہو گئی آنکڑوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سال ابھی تک لگ بھگ 70 لوگ زہریلی شراب پی کر کال کے گال میں سما گئے مکہ منتری نیتیش کمار دوارہ شراب بندی کو لے کر جلد ہی سمیقشات بگ بیٹھک کی جانے والی ہے ستہ پکش کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے بیہار میں شراب کا سیون کرتے ہوئے ویڈیو لگاتار وائرل ہوتا رہا ہے تازہ ماملہ جمعی زلے سے ہے جہاں بی جی پی کے زلہ سوشل میڈیا سنیوجک بھگوان پانڈے کو پولیس نے نشے کی حالت میں گرفتار کیا ہے میڈیا کرمیوں کے دورہ پوچھے جانے پر بھگوان پانڈے ویڈیو میں کہتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے شراب بیہار میں نہیں پی وہ تو دیو گھر سے آ رہے تھے انہوں نے شراب کا سیون دیو گھر جھار کھنڈ میں کیا جبکہ بھگوان پانڈے اور ان کے ساتھ دو ویقتی کو چکائی سے گرفتار کیا گیا ہے تین لوگ نشے میں دھوت تھے اور ان کے گھر سے شراب کی بوتل بھی چکائی پولیس نے برامت کی ہے پولیس نے تینوں کو گرفتار کر مدی نشید ادھینیم کے تحت جیل پھیس دیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیتیش سرکار کی شراب بندی فیل ہے یا پاس یہ تو آم جنتہ جان ہی رہی ہے جس طرح سے نیتیش سرکار کی گھر بندن کے کارکرتہ اور نیتاو کا ویڈیو شراب کا سیون کرتے ہوئے لگاتار سوبے میں مل رہا ہے اسے نیتیش سرکار کی شراب بندی پر سوال اٹھنا تو لازمی ہے مل رہا ہے پکوان جی جی خولیئے نا مل رہا ہے جس جہاں مل رہا ہے جی 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 پی غتک دل جی جی پیو پکڑا ہے سرکار کیتے ہوئے ایکچھلی ہم نہیں پکڑا ہے ایکچھلی ہم دی بھر شواندویا تھے اور آئے ہم اچانک ہمارے میتر ہیں اور کچھ ضروری کام سے ہمیں آج مونگیر جانا تھا ہم ان کے وہاں پر بیٹھے تھے اور آپ ہمارے تھانا پرباری جی سے جو ہیں راجی ورنجان تیباری جی آپ ان سے بھی کونٹیک کر کے بات کر سکتے ہیں کہ جب وہ اندہ سپورٹ پر آئے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی پرکار کا کوچی جو پلبد نہیں تھا اور نہ ہم سرکا وہاں پر شیبن کر رہے تھے یہ آپ خود تھانا پرباری جی سے بات کرتے ہیں بریتھ لینجر سے آپ کی جانت کی گئی اس میں پایا گیا کہ آپ سراب کیے ہوئے جی ہم تو جسے کی بتایا ہم تو دیوگھر شے آمدھوے تھے اور جھارکان شے ہم آئے تھے لیکن بیہار میں یہ ہماری کوئی منسہ نہیں ہے سرکار کے شاعت میں ہی ہم سرکار کی نیتیوں پہ ہی ہم چلنے کے لئے افضل ہے بی جی پی کے پردیس ادھیک سنجھا سباہ سراب بندی کی سمکشہ کر رہے ہیں کرنے کی بات کرتے ہیں آپ جلا سنجھو جک ہیں میڈیا سلپ اس کے بعد ابھی آپ کی گرفتاری سراب کے ماملے میں جی اب اس پہ یہ ہی کہیں گے کہ مان لی جی سرکار جو نیم بنایا ہے وہ تو سب کے لئے برابر ہے چاہے وہ سرکار کے شاعت ہو یا سرکار کے شاعت نہ ہو اور ہمارے تھانا پرباری جی نے ہمیں عرشت کیا ہم نے ان کا پورا شہیوگ کیا ہے اور آگے کا بھی جو بھی کانونی کاروائی ہوگا ان کے شاد تھے اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم دوسی ہیں تو ہم کاروائی کے لئے یعنی آپ کہا رہے ہیں کہ ہم سراب نہیں پیئے ہوئے جب سراب نہیں پیئے ہوئے تو پھر گرہتاری کیوں نہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم جھارکھند شائع ہوئے تھے اور ہم نے جھارکھند میں اس کا شیبن کیا تھا ناکی بیہار میں اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ آپ سے ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے تھانہ دیکش راجی ورانتی بھاری جو شاہبر بات کر سکتے ہیں اس جگہ پہ کچھ نہیں پایا گیا ہے جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا لیکن ان نے کہا چلئے تھانہ آپ کو بھی جانا پڑا ہے وہاں سراب کی برامتگی بھی ہوئی نہیں تو میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اس گھر میں سے برامتگی ہوئی ہمارے پاس میں سے برامتگی نہیں ہوئی ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گھر میں کچھ لوگ سراب کا پارٹی کر رہے ہیں اس سے سوچنا کہ آلوک مہنچ ہاپے ماری کی گئی جس میں تین لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور گرفتاری کے تدو پرانت ان کو آج جل پھیجا گیا ہے اس میں پتا چلا کہ یہ ایک بی جے پی کے میڈیا سل کے سنجو جگ بھی ہے نام ان کا کیا ہے ان لوگ ایک بات آ رہے ہیں پرکاس میں کہ بھگوان پندیت ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پھر ابھی اس بارے میں ہوں لوگ ستیابن کر رہے ہیں لیکن بھگوان پندی بھی اگر افتار ہوئے ہیں ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے جموئی ٹوڈے کی خبروں سے ترنت اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کریں پلے سٹور سے جموئی ٹوڈے ایپ اگر آپ ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہت سکے اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پیس پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور